سفل ہوا بھگوات گیتہ یتھاروب جس کو کہتے ہیں بھگوات گیتہ ایز ایٹیز جی میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں لائیو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اس کو بولتے ہیں بھگوات گیتہ ایز ایٹیز جو کی ایسی بکتی ویدان سوامی شلی اللہ پروپاد نے دی یہ بھگوات گیتہ مجھے کسی نے گفٹ کری تھی کالج کے دوران میں نے ایڈوکیشن لون لے کے اتنی پڑھائی جب میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے بھگوات گیتہ کو پڑھنا شروع کیا بھگوات گیتہ کوئی ایک دھارمک کتاب نہیں ہے بھگوات گیتہ نہ راجنیتک کتاب ہے نہ دھارمک کتاب ہے آج کا ویڈیو بھی راجنیتک اور دھارمک نہیں ہوگا آج کا ویڈیو ہوگا بھگوات گیتہ میں ایف ایک کیوز ہیں فریقونٹلی آس کویسٹن ارجن نے پرشنے کیے کرشنے نے اتر دیا ہے بھگبت گیتہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے سارے جیون کے پرشنوں کو ارجن نے آپ کے بحاف پہ پانچ ہزار سال پہلے ہی خوچ ڈالا ہے آج کرشنے کو دوبارہ افتار لینے کے بشکتہ نہیں ہے کرشنے پانچ ہزار سال پہلے سارے پرشنوں کا اتر اس کتاب کے اندر دے گئے ہیں اس کتاب میں ہندو مسلم سے قصائی پارسی بہت ایسا شبدوں کا پریوک کبھی نہیں ہوا تو اس پرکار آج میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے بارہ لاکھ پاکستانی بھی میرے اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آج میں بتاؤں گا یہ ایک سیکسس مینول ہے کرپیا نئے پیرادائم سے نئی وچار دھارہ سے اس کو دیکھیں اس کو سیکسس لیڈرشپ موٹیویشنل مینول کے روپے دیکھیں جو کرشن نے ارجن کو دیا ہر ایک وقتی کے جیون میں کٹنائی سنگرش آتا ہے کرشن نے ارجن کو سکل نہیں دیا سکل تو دھونچارے دے چکے تھے کرشن نے ارجن کو ویل دیا سکل کئی بار آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے پر جو ویل اچھا شکتی ہوتی ہے کٹن سنگرش کرنے کی وہ بھگوگیتہ دیتی ہے دھونچارے نے پانڈو کو ملٹری آرچ کی ٹریننگ دی کرشن نے ارجن کو منٹل اور ایموشنل آرچ کی ٹریننگ دی دھونچارے نے کورو اور پانڈو کو ٹیکنیک سکھائی لیکن کرشن نے ارجن کو ٹیکنیک نہیں کرشن نے ارجن کو ایٹیچیوڈ بل کرنا سکھایا یہ مانسکتہ ایک ایسی چیز ہے جس وقت دیکھیں اگر انرجی آپ کے جیون میں اچھا شکتی ویل پاور اگر آپ کے جیون میں ختم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس جیون میں سب کچھ ہے لیکن اچھا شکتی وہ جو پوزیٹی پاورفول ایٹیچیوڈ اگر وہ چلا گیا تو سب چلا گیا کرشن بھی ارجن کو کہتے ہیں اتشت اتشت ارجن اٹھو درناچارے نے پروفیشن کے بارے میں چرچہ کیا اکیوپیشنل ڈیوٹی لیکن کرشن نے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کی چرچہ کر ہی پروفیشن نہیں پرزویشن کہ پرزویڈ کیسے کرنا ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل کانسٹی آپ واسطب میں ہیں کون آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کیا ہے درناچارے نے کورو پانڈبو کو سکھایا what to do, where to do, when to do, how to do, why to do but کرشن نے ارجن کو سکھایا want to do اگر آپ کو پتا ہے کیا کرنا, کیوں کرنا کب کرنا, کہا کرنا, کیسے کرنا لیکن کرنا نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے اتلیٹس ہیں دنیا بھر میں سٹورنٹ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے آئی ایس کلیر کرنے کیلئے کیا کرنا ہے لیکن کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو جاتی ہے میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں بھگوت جیتہ ایک پہلا ایسا موٹی ویشن سیمینار پرتوی کے اعتیاس میں کروک شیطر میں پانچ ہزار دو سو سال پہلے کرشن نے ارجن کو دیا انڈین کانسٹیٹیوشن سمویدھان میں کئی امنڈمنٹ ہو چکے ہیں بھگوت جیتہ میں آج تک کوئی امنڈمنٹ نہیں ہوا دھیان رہے ساودھان میں پھر بتا رہا ہوں نیچے کمنٹ میں دھارمک چرچہ مت کریے گا میرے ساتھ یہ کتاب دھارمک ہے ہی نہیں یہ کتاب ہے جو آپ کے لئے ایک موٹی ویشن مانوول ہے نئی طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میری اس بات کو جس کو میں نے دیکھا اور میرے جیوہ میں بہت سفلتا آئی آج جتنے لیڈرشپ پرنسپلز میں ٹاپ کارپورٹس کو شیئر کر رہا ہوں آج بیٹس تی ایو کوچ ان انڈیا کا بیٹس لیڈرشپ ٹرینر ان ایشیا کا جو ایوارڈ ہمیں کنٹینیوس لگاتار مل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے کو ایوارڈ تیرمینی اس کا کارن ہے آج ہم ٹائم لیس وزڈم پہ بات کر رہے ہیں ٹائم لیس کارٹ کیا ہوا جو سمیں کال اور پرستیتی کے پرے ہیں یہ جو گیاں نے پانچ جار دو سو سال پہلے دیا آج بھی اتنا ہی آپ لکے بلکیوں ہیں کیونکہ یہ سمیں کال اور پرستیتی ٹائم پلیس سرکمسٹانس کچھ بھی ہو بھگوت گیتہ کو جیف سی کو جیون مطارتے ہیں ویسے ہی آپ کو لاب مٹتا ہے بھگوت گیتہ پرنسپلز پہ آدھارت ہے جیسے گرتوہ کرشن گرایوٹی یہ ایک پرنسپل ہے پاکستان میں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی گرایوٹی کا وہی پراب ہوگا گرایوٹی سمیں کال پرستیتی کے حساب سے بدلتی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوت گیتہ میں جو پرشنوں کے اتر ہیں وہ سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے کبھی نہیں بدلتے جب بھی آپ کہیں بھی اس کو جیون میں اتاریں آپ کو لاب ملے گا ہی ملے گا یہ سائنس ہے ٹیمپریچر اگر 99 ڈگری سے 100 ڈگری ہو تو وارٹر بائل کرے گا ہی کرے گا یہ سائنس ہے ٹھیک اسی پرکار کرشنے کے شلوک جو ارجن کو دیئے گئے بھگوت گیتہ میں اگر ان کو جیون میں اتاریں گے 100 ڈگری پہ پانی بائل کرے گا بھگوت گیتہ کو جیون میں اتارنے پہ سفلتہ ملے گی ویدک کال اور پراشین کال کے جتنے بھی راجہ مہراجہ ہوا کرتے تھے اکنڈ بھارت کے سمرات اور پرتوی پہ چکرورتی سمرات بن جاتے تھے کس کے آدھار پہ اسی بھگوت گیتہ کے گیان کے پرنسپلز اور صدھانتوں کے اور ویلیوز اور انٹیگریٹی کے اور کیلیکٹر کے اور مرالیٹی کے گائیڈنس کے آدھار پر ہی ہوتے تھے آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیش بھی دیش میں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے کارپورٹ اور لیڈرشپ اور ٹاپ سی او کوچنگ کے پروگرامز کرتا ہوں جہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پاس پبلکل ہی بتا رہا ہوں یہ پرنسپلز میں نے بھگوت گیتہ سے تو لیے ہیں یہ بلو اوشن سٹرائٹیجی میں بھگوت گیتہ سے دسکس کرتا ہوں اور آج جتنے بڑے کارپورٹ سے صحیح وہی پرنسپل اٹھا کے پورے کے پورے پرچوی پہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے آپ کا جیون جیسے کہ آپ فریج کھریتے ہیں موبائل کھریتے ہیں اس کو ایک مینول کے حساب سے چلائیں گے تو فریج اور موبائل ٹھیک چلے گا کار کھریتے ہیں اس کو مینول کے حساب سے چلائیں گے تو کار ٹھیک چلے گی ٹھیک اسی پرکار آپ کے جیون کا بھی ایک مینول ہے جو بھگوت گیتہ ہے یہ جیون جینے کا طریقہ بتا رہا ہے مجھے بولتے ہیں بندرہ جی میرے پتا جی لاہور سے گیتہ لے کے آئے تھے انیس سو بیالوش کی گیتہ ہے یہ ہم کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں روز صبح میرے دادا جی اٹھتے تھے پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے میرے پتا جی کو دی وہ بھی اس کو پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے مجھے دی میں بھی پرنام کرتا ہوں دفتر جاتا ہوں اب اپنے بیٹے کو دوں اب وہ بھی پرنام کر کے ہی دفتر جائے گا میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیے پڑے گا کوئی نہیں سب ہی پرنام کریں گے کیا اگر پرنام کرنے میں اتنی طاقت ہے تو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا اور دیش کے لوگوں کو کہ خالی پرنام کرنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھ کے جیون مطارنے کی کتاب ہے میرا آج آپ سے گزارش ہے آپ جائیں باہر سے کتاب کو خریدیں پڑھیں ضرور میں جانتا ہوں پھر بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ریلش کریں گے آپ کو اچھا لگے گا لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ کیا بولیں گے جب اس کی اچھا ہوگی تب پڑھوں گا جب اس کا بلاوہ آئے گا تب جاؤں گا ایک بات بتائیں سینیما ہال میں جاتے ہیں شراب پینے پب میں جاتے ہیں کلب میں جاتے ہیں آپ کو سینیما ہال کا مالک بلاوہ دینے آتا ہے تب آپ جاتے ہیں جب آپ گھنڈے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بلاوہ نہیں آتا اپنے آپ کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے بلاوہ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کرشنے بلاوہ پانچ سیدار دو سو سال پہلے دیکھ چکے ہیں کروکشیتر کی ید بھوئی میں کرشنے نے یہ پرابلم سالونگ مینول ارجن کو دیا تھا یہ ایک ایسا پرابلم سالونگ مینول ہے جس میں آپ کا پاریوارک جیون آپ کا ساماجک جیون آپ کا شاریرک جیون آپ کا ادھیاتمک جیون آپ کا آرثک جیون ویاپارک جیون بھوتک بھوتک مانسک ساتوک ہر پرکار کے جیون کے جو بھی پرشن ہے ان کے اتر کرشنے نے ارجن کو ان سات سو شلوکوں میں دے دیے ہیں کہتے ہیں نا کوئی گیتہ پڑھتا نہیں ہے جی بے عدبی ہوتی ہے اس کی ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے کوئی گیتہ کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا اگر آپ آسمان پہ تھوکو گے نا تو تھوک آسمان پہ نہیں جاتی آپ کی موہ پہ گرتی بھگوہ گیتہ اور آسمان یہ ایسی چیزیں ان کی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہونے والے ہے کہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیویک بندرہ ہندوئزم کا پرموٹ کر رہا ہے دھیان دیجئے سات سو شلوک میں اگر ایک جگہ بھی آپ نے مجھے دکھا دیا گیتہ میں کرشن نے ہندو مسلم سے کسائی کی چرچہ کری ہے میں مان جاؤں گا گیتہ میں کرشن نے جو جو مینجمنٹ کے کونسٹ پوری دنیا میں ہیں وہ آلڈی کرشن بتا چکے ہیں پانچ ہی جار سال پہلے سنشے آتما ونشتی بیلیف سسٹم کے بارے میں کرشنے کہتے ہیں جس کا سنشے ہے نا جس کا بیلیف سٹرونگ نہیں ہے ونشتی اس کا ونشت ہونہ نشت ہے یم یم واپی سمرن بھاہا وم تیجت انتے کلے ورم جیسا جیسا تیرا سمرن بھاو ہوئے گا تو ویسا ویسا بنتا جائے گا دیکھیں دھیان دیجئے گا law of attraction کو لے کے in fact dr. Stephen Covey seven habits of highly effective people پوری دنیا پبلک میں بولتے رہے میں نے ساتو habits بھگوط گیتہ سے لئے ہیں لیکن ہندوستانیوں کی سمجھتیا کیا ہے وہ دو ملین کتابیں Stephen Covey کی پڑھ لی لیکن بھگوط گیتہ نہیں پڑھیں گے ویدیشیوں کی کتاب پڑھیں گے ایک بار میرے کہنے پہ خود بھی پڑھئے اور لوگوں کو گیتہ گفٹ کرنے کا culture create کریے اس سال ڈائری calendar نہیں دینا ہے اس سال لوگوں کو بھگوط گیتہ دینی ہے آپ تو سفل ہونے میں بہت بزی ہوئے پڑھیں ایک چھوٹی سی story سناتا ہوں آپ کو بڑی کام آئے گی ایک دفعہ کرشن کی دریو دھن اور ارجن سے ملاقات ہوئی کرشن نے دریو دھن کو پہلے option دے دیا بھائی دریو دھن یا تو تم میری نارائنی سینہ لے لو اتیر اتھی مہا رتھی کے ساتھ دس لاکھ سولجرز والی نارائنی سینہ لے لو یا مجھ کو لے لو option پہلے تمہارے پاس ہے دریو دھن نے پوچھا بھگوان آپ میری طرح سے لڑائی کریں گے کرشنے بولے لڑوں گا میں بلکل نہیں آپ نارائنی سینہ لے سکتے ہو دس لاکھ سولجرز کی وہ لڑے گی آپ کی طرف سے دریو دھن نے بولے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ پانڈب کی طرف ہی رہو میرے کو تو پوری سینہ دے دو پوری سینہ دے دو کرشن نے کہا چلو ٹھیک ہے ارجن سے پوچھا ارجن بولے بھگوان آپ میرے پاس ہے میرے پاس سب کچھ ہے دھیان دیجئے گا جس وقتی کے پاس طاقت ہے پیسہ ہے سینہ ہے لیکن کرشن کا یہ گیان نہیں ہے اس کا طاقت سینہ پیسہ سب برباد ہو جاتا ہے اور ارجن جس کے پاس نہ طاقت تھی نہ پیسہ تھا نہ سینہ تھی لیکن اس کے پاس کرشن کا گیان تھا وہ سب اس کے پاس لوٹ کے پھر واپس آ گیا دھیان دیجئے طاقت پیسہ سینہ یہ سب بھگوان گیتہ کے گیان کو جیون میں اتارتے ہی اپنے آپ آئے گا ارجن بننے کا پریاد کریے دریو دھن نہ بنے دھیان دیجئے اس بھگوان گیتہ کو آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے شادی کے کارڈ کے ساتھ باتیے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ گیتہ ضرور دیجئے آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی اس کو آپ اپنے کارپورٹ میں اپنے آفس میں اپنے ایمپلوئیز کو اپنے فیکٹری ورکرز کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے رشتداروں کو جس جس کو ہو سکے بھگوان گیتہ گفٹ کریے ان کے من میں آپ کے لئے اور رسپیٹ بڑھے گی سوشلی رسپونسیبل گفٹ ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں بھگوان گیتہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ ہوگا تو پڑھیں گے نا دھیان دیجئے پرتیقش کو پرمان کیا وشکتہ نہیں آپ کو جان کے خوشی ہوگی آج ہمارے کو Think Tank of Corporate Asia کا وارڈ One Leadership Federation نے دیا آج ہمیں World HRD Congress نے Best Leadership Trainer in Asia کا وارڈ دیا Times of India نے Best CEO Coach in India کا وارڈ دیا Price Waterhouse Cooper نے Review کر کے ہمیں Recognize کیا India's Greatest Brand and Leaders کے وارڈ کے ساتھ آج ہمارا Most Subscribed Entrepreneurial YouTube Channel بن گیا اس پرتوی پہ جو بھی کچھ ہے یہ سب میرے کارن نہیں ہے میں تو چور ہوں میں نے تو بھگوان گیتہ کا content چوری کیا اور آپ سب کو دیا آپ کو لاب ہو رہا ہے اگر مجھ کو آپ کو لاب ہو رہا ہے تو سب گیتہ کے کارن ہی تو ہے